موسیقی موسیقی ہیلو دوستو میرا نام ہے شیوام آپ دیکھ رہے ہیں ایمپی فوڈ فیکٹری دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کڑی پکوڑوں کی ریسپی اگر آپ اس طریقے سے کڑی پکوڑے بناتے ہیں تو بہتی سوادشت اور سرالتہ سے بن جاتے ہیں آج کڑی پکوڑے بناتے سامنے دوستو ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوتے ہوتے بچا تو آپ بھی انت تک بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں دوستو اس ریسپی کو بنانے کے لئے دوستو ہم نے یہ لیا ریڈ چھلی پاورڈر یہ ہم نے لیا نمک یہ لیسون کی کلیا ہے اور یہ ہم نے مٹھا لے رکھا ہے دوستو یہ میتھی کے دام لے تھوڑے سے یہ ہم نے ہلڈی پاورڈر لے رکھا ہے یہ کھڑی لال مرچ اور ہری مرچ یہ ہم نے ایک کٹوری بیسن لے رکھا ہے یہ کڑی پتے ہیں یہ اجوائن ہے دوستو یہ ہین لے رکھی ہم نے تھوڑی سے اور پیاز لے رکھی ہم نے یہ شکر یہ دوستو جیرہ کے دانے اور یہ بائی کے دانے next step میں دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں بیسن کا گھل ایک بڑے برطن میں بیسن کو ایک کٹوری بیسن کو لے لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کٹوری بیسن کو ایڈ کر لیا ہے اب اس میں ہم ایک سے دو چھمچ ریڈ چھلی پاورڈر ڈالیں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں دو چھمچ ریڈ چھلی پاورڈر کا یوز کیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا ٹرمریک پاورڈر ڈال کریں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرمریک پاورڈر ڈال ہو چکا ہے اب اس میں ہم نمک کو ایڈ کریں گے اپنے سواد انصار یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں دو سے تین چھمچ نمک ڈال لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی شکر کو ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکر ایڈ ہو چکی ہے اب ہم نے جو مٹھا لیا تھا اس کو ہم ایڈ کریں گے دوستو بیسن میں اور اس کو اچھے سے ملائیں گے دوستو اس کو ہمیں تھوڑی دیر تک اچھے سے ملانا ہے جس سے بیسن میں گھٹلیا نہ پڑے دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے سے ملا رہا ہوں اب اس میں ہم مٹھے کو ایڈ کریں گے جس سے ہمارا گھول بلکل پتلا ہو جائے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے دوستو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دوستو اس کو دوستو اچھا ہلکا پتلا کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک گلاس اور مٹھا اس میں ایڈ کر رہا ہوں بلکل ہمیں اس کو پتلا گھول بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گھول تیار کر لیا ہے next step ہماری کڑھی کو تیار کرنے کی ہے تو ہم سب سے پہلے کڑھی کے لیے تیل کو گرم کر لیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک برتن میں تیل کو ایڈ کر لیا ہے تیل کو ہم تھوڑی دیل ہلکا گرم ہونے دیں گے دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کہ تیل ہلکا ہلکا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اب دوستو اس میں ہم ہلکا سا ہنگ کو ایڈ کریں گے دینگ ایڈ ہونے کے بعد اس میں ہم ہری مرچ اور لال مرچ کو دوستو ایڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہری مرچ اور لال مرچ کو ایڈ کیا اس کے بعد ہم تھوڑا سا جیرہ ایڈ کریں گے جیرہ ایڈ کرنے کے بعد دوستو اس میں ہم تھوڑا سا مہتھی کے دانے ایڈ کریں گے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے دوستو جس سے ہے جلے نہ آپ کا اس کے بعد دوستو ہم اس میں کڑی پتہ ایڈ کریں گے اور ہم اس میں رائی کی دانے کو بھی ایڈ کریں گے اور لیسن کی کلیاں بھی ایڈ کریں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری چیزوں کو ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے رائی دانے بھی ایڈ کر لیا ہے اب اس کو ہلکا ہلکا بھونجنا ہے دوستو ایک منٹ تک کم سے کم جس سے یہ تھوڑا اچھے سے پک جائے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہماری مرچی لیسن وغیرہ پک چکی ہیں اب اس میں تھوڑا سا ہم ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ہلدی ایڈ کر دی ہیں اور اس میں یلو کلر آگیا ہلکا سا اس کے بعد ہم سواد انسار نامک ایڈ کریں گے اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے انسار کر سکتے ہیں میں نے اپنی کڑھی کے حساب سے کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مرچ تھوڑی سی ڈارک ہو چکی ہیں جب یہ اچھے سے پک جائے گا تو اس کے بعد جو ہم نے گھول بنایا ہوا تھا اس کو ہم ایڈ کریں گے اس میں دیکھیں دوستو ہم نے گھول کو ایڈ کر دیا ہے ابھی ہمارا گھول ہلکا سا گاڑا ہے دوستو تو اس کو ہم تھوڑا سا ایڈجیسٹ کریں گے پانی میں لاکر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گھول کو ایڈ کر لیا ہے اب اس میں ہم پانی کو ایڈ کریں گے دوستو گھول کو تھوڑا اچھا پتلا کر لینا کیونکہ یہ پکنے کے بعد ویسے بھی گاڑا ہو ہی جاتا ہے دوستو ہماری پکوڑا کے لیے گھول تیار کرنے کی ہے تو جتنا ہم نے کڑی بنانے کے لیے بیسن لیا تھا اس سے ہم دگلی کونٹیٹی میں پکوڑوں کے لیے بیسن لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بڑے کٹوری بھر کے بیسن ایڈ کیا اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اپنے سواد انوسار اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں اجوائن ایڈ کریں گے تھوڑی سی اجوائن ایڈ ہونے کے بعد اس میں ہم کٹی ہوئی ہری مرچ ایڈ کریں گے دوستو اس کے بعد دوستو اس میں ہم پیاج ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑا زیادہ پیاج لیا ہوا ہے آپ تھوڑا کم بھی لے سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ سب ایڈ ہو گیا ہے اس سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں وارٹر ایڈ کریں گے دوستو وارٹر ہمیں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ جس سے یہ گھول تھوڑا لٹ پٹا رہا ہے جس سے پکوڑے تیار ہو سکیں اسے ہمیں پہلے والے گھول کی طرح مطلب زیادہ نہیں کرنا ہے زیادہ پتلا اسے نہیں کرنا ہے تو آپ اسے تھوڑا لٹ پٹا ہی کریں اس حساب سے اس میں پانی ایڈ کریں دوستو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھے سے مکس کر رہا ہوں دیکھیں دوستو یہ ہمارا اچھے سے مکس ہو رہا ہے یہ ہمارا گھول تیار ہو چکا ہے لگوک دوستو ہمیں اسے اتنا ہی کر کے رکھنا ہے دوستو پکوڑوں کی پروسس میں دوستو ہم تیل کو گرم کر لیں گے اور پھر ہم اس میں بیسن کو ڈالیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بیسن کے چھوٹے چھوٹے پیسس کس میں تل رہا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پکوڑے لگ بگ سکھ چکے ہیں دوستو اس طریقے سے ہمیں پکوڑوں کو تل لینا ہے یہ دیکھئے ہمارے پکوڑے فائنلی پورے تل چکے ہیں تو گئیس فائنلی ہمارے پکوڑے ہو چکے ہیں تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلکہ براؤن ہو چکے ہیں اب اسے ہم ایک پلیٹ پر نکال لیں گے دوستو اس طریقے سے ہم کڑھائی کے سارے پکوڑوں کو پلیٹ پر نکال لیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کڑی اوبل چکی ہے اور اس ریسپی سے بنانے میں یہ بہت شاندار لک اور ٹیسٹ دونوں دیتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا شاندار کلر آیا ہے اب لاشٹ میں دوستو اس میں پکوڑے جو ہم نے تل کے رکھے ہوئے تھے اسے ہم ایڈ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے سارے پکوڑوں کو ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد اسے ہم پانچ سے دس میٹ پکنے دیں گے دوستو جس سے پکوڑوں میں کڑھی اچھے سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کڑھی بہت شاندار اور ڈیلیسیس لوگ دے رہی ہے دوستو اب اسے میڈیم تو لاشٹ شٹیپ میں دوستو ہم اس میں لگائیں گے اب شد گھی کا تڑکا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چمچ کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے شد گھی اور دوستو تڑکا لگاتے ہی سمائے ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا جو کہ آپ آگے دیکھو گے ابھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھی گرم ہو رہا ہے اور اسے ہم نے ہائی فلیم پر کر دیا تھا بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے گھی کے گرم ہونے کے بعد دوستو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جیرے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں چیزوں کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اوپر آگ بھی لگ چکی ہے اور جیسے ہم نے اس میں ملایا تو ایک بہت بڑی آگ ٹائپ کی نکلی تھے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے آسسا ہوتے ہوتے بچا ہمارے ساتھ شما بٹو جیسے ہمیں موسیقی